اور چلیے بات کرتے ہیں خبروں میں حریدوار کی جہاں پر لاکھوں کی تعداد میں سردھالو حریدوار آ کر گنگا میں آہستہ کی ڈکی لگاتے ہیں بھاری بھیڑ ہونے کے چلتے حریدوار میں جگہ جگہ جان کی استطی پیدا ہو جاتی ہے جسے باہر سے آنے والے سردھالو اور اسطحانی نباسیوں کو کافے پریشانیوں کا کام نہ کرنا پڑتا ہے تو وہیں جان کی استطی سے نپٹنی کے لیے پولیس نے ٹریفک پلان بنا لیا ہے اسے ایک دسمبر سے لیگو کر دیا جائے گا اس تو بیوشتہ کا پالن نہیں کرنے والوں کے خلاف میں سخت کانونی کاروی کی جائے گی ہے ایس پی کرائم ریخہ یادب نے بتایا ہے کہ حریدوار میں بھاری سنکھیاں میں سردھالو آتے ہیں اور اس کے چلتے ٹریفک جان کی سمسیہ بن جاتی ہے اسے جان کی استطی سے نپٹنی کے لیے چورن بند تریقے سے پلان بنایا جا رہی ہیں اور اس کے پہلے چورن میں ای رکشا باہن کے لیے سولہ روٹ نردھارت کیے جائیں گے اس میں نردھارت سنکھیا میں ای رکشا چلائی جائیں گی اس کو لے کر سبھی یونین کے ادھکاریوں کے ساتھ میں بیٹھک بھی کی جا رہی ہے جو ای رکشا چالک یونین میں نہیں ہے ان کے لیے ٹریفک آفیس میں بیوشتہ کی گئی ہے جہاں سے بھی اپنے روٹ کی جانکاری لے سکتے ہیں انہوں نے بتایا کہ ہائی بے پر ای رکشا پرتی بندیت رہیں گی تو بہن ہی کچھ بشریز پرستیتیوں میں ای رکشے کو بھی ہائی بے پر چلنے کی انومتی دی جائے گی ریدوار سے نریش ٹومر کی ریپورٹ دھرمنگری ہریدوار میں اکسار یاتریوں کا آوکمن لگا رہتا ہے جس کی وجہ سے ٹرافک ہمیشہ یہاں پہ ایک سمشہ کے طور پر اُبھڑتا رہتا ہے اسی کرم میں جن ہیٹ میں ہمارے دورہ فیز ون کے تہت ای رکشا مہانوں کا ماد ندھارن کر انہیں ریگولیٹ کرنے کی قواعد شروع کی گئی ہے اس پروسیس کو ورکاوٹ کرنے کے لیے ہمارے دورہ سبھی سٹیک ہولڈرز کے ساتھ میٹنگ آئیو جیت کی گئی تھی ان کے دورہ دیئے گئے سجھاو این وچار بیمرشو کو ایک ککرت کر کے ہمارے دورہ سولار روٹ ندھاریت کیے گئے ہیں ان سبھی سولار روٹوں کا ایک کلر کورڈنگ دی گئی ہے تتھا ان پر چلنے والے بہانوں کی سنکھیا بھی نیت کی گئی